بہت اہم بھی ہے اور بہت سنجید آلی شاید پاکستان کے مستقبل کا سوال بھی ہے اور پاکستان میں مہاجروں کے مستقبل کا سوال بھی ہے پاکستان میں میڈل کلاس سیاست مہاجروں کے مظلوموں کے غزب شدہ حقوق کی بحالی کی سیاست کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بہت اہمیت اختیار کری ہے جو سندھ کے شہروں میں خاص طور پر کراچی میں حالات رونما پذیر ہو رہے ہیں اس میں یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے وفاداریاں تبدیل کرانے کا عمل بہت شدد کے ساتھ شروع کیا گیا ہے ایم این ایز ایم پی ایز کی مرضی کے خلاف انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر انہیں ان کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے کر اور جبر کے ذریعے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں اور آج اس وقت میرے ساتھ جہاں رابطہ کمیٹی کے عراقین ہیں میرے قومی اسیمبلی کے عراقین ہیں وہاں صوبہی اسیمبلی کے کچھ عراقین بھی کھڑے ہوئے ہیں جمال بھائی میرے بائیں جانب ہے نشاط زیا قادری بھائی میرے دائیں جانب ہیں جن کے ساتھ کامران اختر بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں فیصل رفیق بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اب اگر پی ایس پی والوں کی طرف سے ایک مردبہ ٹیپ ہو جائے ایک مردبہ فون کارک کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا آپ ایم کیو ایم کے تنظیمی بہران سے واقعی میں تنگ آگئے ہیں اور تنگ آگئے ہیں تو کیا آپ ہماری طرف آنا چاہیں گے ہمارے دروازے کھلے آپ آج ہیں لیکن دن رات پی ایس پی کے لوگ فون پر بیٹھ کر تھمکیاں بھی دیں کسی کے ذریعے سے بلاوا بھی بھیجیں اور بلایا بھی جائے اور ملاقات بھی کی جائے اور کبھی دبے دبے لفظوں میں کبھی کھلے کھلے لفظوں میں سنگین نتائج کے دھمکیاں بھی دی جائے اور جو سہولت کار ہیں بیچ میں ان کا بھی اہم کردار ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ماہ پہلے یہ ہو رہا ہے اور چیر جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں تو میں چیر جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ساکب نصار صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ زمینی حقائق کے علم کے بغیر یہ دعویٰ نہ کریں مجھے وقت دیں اگلے ہفتے میں اسلامباد آ رہا ہوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیر جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں میں سپریم کورٹ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک سپریم کورٹ کے چیر جسٹس مجھے ٹائم نہیں دیں گے جب میری اس بات کا سوو موٹو نوٹس نہیں لیں گے میرے ایم پی ایس کو ان کی فیملیز کو ان کے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے ان کی زندگی کی ان کی خیر و آفیت کی زمانت نہیں دیں گے یا وہ بھی یہ کہہ دیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ ایم کیو ایم کے علاقوں کے علاوہ کیا ہے وہ یہ کہہ دیں تو بھی میرے کلیجر میں تھنڈک پڑ جائے گی چیر جسٹس اور پاکستان بھی بے بس ہیں بے اختیار ہیں کراچی میں سندھ کے شہروں میں ان کی کوئی جوڈیشل عملداری نہیں چل دی صاف شفاف انتخابات کرانے ان کا دعویٰ سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی کی حد تک بالکل جھوٹا ہے غلط ہے مجھے بلالے کنٹیمٹ آف کورٹ میں میں وہاں جا کے بھی یہی بات کروں مجھے بلالے چیر جسٹس اور میں پھر وہاں جو میرے سینے میں راز ہیں جو جس عذیت میں ہم سب مقتلہ ہیں اٹھتیس اٹھتیس انتالیس سال کی دن اور رات کی محنت ایک شفاف غیر متنازع سیاسی کریئر اور جدو جہد کے بعد اگر یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ تو پھر مجھے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس ساکر بلسار صاحب اور چیف آف دی آرمی سٹاپ جناب جنرل کمر باجوا صاحب یہ بتا دیں تو میں کہ پاکستان میں میڈل کلاس کے لیے سیاست کرنا شجر ممنوع ہے غیر آئینی ہے ان کا یہ بنیادی حق نہیں ہے اور مہاجروں کا پاکستان کے سیاسی عمل میں کوئی کردار نہیں میڈل کلاس اور مہاجروں کا مجھے بتا دیں میں سیاست بند کر دوں گا مجھے بتا دیں لیکن اب یہ گھٹ گھٹ کر ہم نہیں مریں گے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندرونی اختلاف کی وجہ سے یہ ایم پی ایس بیچارے پریشان ہو کر جا رہے ہیں کہ یہ ایم پی ایس یہ بھی کوئی دو چار جملے آپ کے سامنے بولیں گے انہوں نے ہمت کی ہے حوصلے سے کام لیا ہے نشات زیا بھائی کا نام چل گیا تھا کہ آج وہ کسی وقت دوپیل کو دھائی بجے دو بجے پی ایس بی جوائن کر رہے ہیں یہ آج میرے ساتھ آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں ہمیں اپنی عزت اور مطاب بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کی امان لینے کے لیے اپنے سمیر کے بدخلاف کام کرنا مڑے کیا پھر ایسی سیاست کرنی چاہیے ہمیں بتا دیں خدا کی قسم ہم پی ٹی آئی کے لیے پی ایس پی کے لیے پی پرس پارٹی کے لیے سب کے لیے رستہ چھوڑ دیں ہم سیاست سے دزبردار ہوجائیں گے اگر سیاست کرنے کا آئین میں اس بنیادی حق کی زمانت دی گئی ہے اگر یہ زمانت مہاجروں کو یہ زمانت یہ زمانت میڈل کلاس کو حاصل نہیں ہے تو بتا دیں ہم خود سیاست بند کر دیں گے میں آج پوری طرح سے اپنی زمان نہیں کھول رہا لیکن میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے جا کر بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھاؤں گا میں میں چیف آب دی آرمی اسٹاپ میں جی ایچ کیو بھی جاؤں گا میں جنرل نوید مختار ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی میں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں کس بات کی سزا دی جاری ہے ہمیں اپنی زندگی کا رسک لے رہا ہوں میں بھی اپنی زندگی کو دعوت لگا رہا ہوں اور اسی لئے آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا میں مر جاؤں گا پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا میں مر جاؤں گا کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا میرے بہدر آباد کے ساتھیوں کو بھی ایک ایک چیز پر سیاست کا چسکہ لگا بھائی اختدار کے لئے سیاست کر رہے ہیں کراچی سندھ کے شہروں پر خمزے کے لئے سیاست کر رہے ہیں یا لوگوں کی خدمت کے لئے سیاست کر رہے ہیں بھائی کارکنوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ فاروق ستار بھائی خود بجواریں ایم پی ایس کو پی ایس پی میں اور آخر میں یہ خود چلے جائیں گے تو آج میں نے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گا پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا جیوں گا تو ایم کھن کے لئے اور مروں گا تو ایم کھن کے لئے پریس ریلیس پڑی ہوگی بلی تھیلے سے باہر آگئی سچ پردے سے باہر آگیا کیا لکھا ہے یہ بہدر آباد کی اپیشل پریس ریلیس ہے جو میڈیا کو جاری ہوئی ہے بہت ساری باتوں میں لکھا ہے ایم کیو ایم پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم پر جو تنازہ کھڑا ہوا اس میں بجائے نظہ شبیر احمد قائم خانی بنے تھے کامران ٹسوری بھائی نہیں تھے اپیشل پریس ریلیس ہے انگور کھٹے ہیں شبیر احمد قائم خانی ان کے رویوں سے مایوس ہو کر ان کے کارکونوں کو استعمال کرنے کی سیاست کارکونوں کو یوز کرو استعمال کرو اور ٹیشو پیبر کی طرح پھینک دو شبیر احمد قائم خانی کے ساتھ یہی سلوک ہوئے تھا اسی لئے وہ بدزن ہو کر وہاں گیا تھا اور وہ خاصیت تک اپنی مرضی سے گیا اس پر کوئی دباؤ تھا نہیں میرے باز نہیں لیکن یہ جو میرے ایم پی ایز ہیں ان پر دباؤ تھا دباؤ ہے پھر بھی انہوں نے مہاجروں کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ آگے آئے ہیں پوری مہاجر قوم کو میرے ان ایم پی ایز ساتھیوں پر ناز ہے فخر ہے انہوں نے آج ایم کیو ایم کو ختم ہونے سے بچا لیا اور یہ بتا دیا کچھ ایم پی ایز ہوں گے جنہوں نے شاید ہارس ٹرننگ کی ہو اپنے ضمیر کا سعودہ کیا ہو شہیدوں کے لہو کا سعودہ کیا ہو لیکن ابھی ایسے ضمیر زندہ ہیں میں بھی کسی ریاستی ادارے کی ساکھ کو متاثر نہیں کرنا چاہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ جی ایج کیو کی پالیسی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ افواج پاکستان کی پالیسی نہیں ہے پھر بھی اگر کچھ اناثر اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ سہولتکار بنے اور پھرے ایم پی ایز کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کریں اور یہ مجبور ہوں نہ چاہتے ہوئے جائیں تو آج ایک موقع آیا ہے اب میرا کوئی ایم پی ای پی ایس پی میں نہیں جانا چاہیے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا رہا حاجی انور اپنی مرضی سے نہیں گئے کامران فاروق اپنی مرضی سے نہیں گئے مجھے یقین ہے اور کسی لئے میں ثابت کروں گا وہ 92 میں بھی جب وفاداریاں تبدیل کرائے گئی تھی تو افزار منیف نے اس زمانے میں اور ایم پی ایس نے بعد میں چھے چھے ماہ ایک ایک سال کے بعد کہا تھا کہ ہم مجبور ہو کر گئے تھے ہم در و خوف میں گئے تھے ہمیں جان کی دھمکیاں نہیں گئی اس لئے ہم گئے تھے نہیں اس میں لکھا کیا یہ پورا پڑھ لیں کہ ایم پی ایم پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم پر جو تنازہ کھڑا ہوا اس میں وجہ نزہ شبیر احمد قائم خانی بنے تھے اس تنازے سے اینٹ کیو ایم پاکستان کے اتحاد کو شدید دھچکہ پہنچا گویا بہدر آباد اور پی آئی بی کے درمیان جو اتحاد تھا اس کو دھچکہ لگا تو وہ شبیر احمد قائم خانی کی وجہ سے لگا کہ وہ سینٹر مننا چاہتے تھے ان کی زدتی سارا ملبہ شبیر احمد قائم خانی پڑھا لیا اور خود کہہ دیا کہ کامران تسوری بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ اقرار کر لیا یہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اتحاد کو دھچکہ لگا کہ کس کی وجہ سے شبیر احمد قائم خانی کے وجہ سے یہ بات ریکارڈ پر ہے ایڈمیٹڈ ہے پالیسی بیان ہے اب اس کے بعد بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ میں زد پر ہوں یا انا پر ہوں تو یہ بھی تحقیقات ہو جائے کہ بہدر آباد کے ساتھیوں نے جو نادانی کی آج شبیر احمد قائم خانی بھائی کو نہیں روک سکے میں نے دو ایم پی ایس کو تو روک دیا نا بھائی وہ کہہ رہے تھے فاروق بھائی بھیج رہے ہیں تو آج میں نے روک دیا ہے آج میں نے ان کو حمد دی ہے میں نے حمد کی ہے میں نے حوصلہ کیا ہے اور فجر کی نماز ہم سب نے ادا کی ہے اور اس کے بعد ہم یہ آپ کے سامنے حلفیہ یہ بیان دے رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا میں حلفیہ یہ باتیں کر رہا ہوں اب یہ یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے میں جنرل نویل مختار صاحب سے کہتا ہوں مجھے ٹائم دے میں نام بتاؤں گا میں بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے اور پھر جسٹس ساکب نصار صاحب چیف جسٹس سپریم گورٹ آف پاکستان یہ دعویٰ کریں کہ ہم صاف اور شفاق ایلیکشن کرائیں گے قدو ایلیکشن کرائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے آئیں یہاں پر آئیں پی آئی بھی آئیں مجھے سپریم گورٹ بلائیں میں بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے جب جانے والی اسمبلی کے ساتھ یہ سلوک ہے اور چبران وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں تو آنے والی اسمبلی کے لیے یہ چیری مینڈرنگ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی جمہوری عمل یہ انتخابی عمل کو انجینئر کیا جا رہا ہے ابھی سے انجینئر کیا جا رہا ہے دیکھیں نا بھائی جانے والوں کو بھائی جانے دیں بیچاروں کو جا رہے ہیں پکڑ پکڑ گے ان کو زبردستی لے جائے جا رہا ہے یہ نہ کریں میں چیف آف دی آرمی ستاپ صاحب سے یہ کہتا ہوں جنرل کمر باجوا صاحب سے جنرل نوید مختیر بی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس سپریم کورڑا باکستان ساکر مزار کہ اب ہماری زندگیوں کی زمانت دینا آپ کسی مزاری اب ہمارے اہل خانہ کی خیر و آفیت کی زمانت دینا آپ کسی مزاری ہے اگر کسی کو کچھ ہوا مجھے کچھ ہوا میرے ساتھیوں میں سے کسی کو کچھ ہوا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر مہاجروں کے شدید رد عمل کو انہیں ان کے صبر کے پیمانے کو لبریز ہونے سے ان کے شدید رد عمل کو باہر آنے سے انہوں نے قربانی دے دینا اپنے قائد کی التاف حسین کی تو اب ان سے زیادہ کیا چاہیے جن کے اوپر ہر طرح کے الزام آپ نے لگا دیئے جو ان کا تعلق رو سے ہے تو بھائی ہم الگ ہو گئے نا اب باقی ایم کیو ایم کو قبول کر لیں اس ایم کیو ایم کو ہتم کرنے کے کیوں دلگے ہیں اس ایم کیو ایم سے یہ کیوں توقع وابستہ کی جاری ہے کہ ہم پی ایس پی کے ساتھ چلے جائیں کیوں یہ ہمارے ایم پی ایس ماں چلے جائیں کیوں یہ آج اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو مصطفہ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی یہ یاد رکھیں کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا پھر کل زبردستی آپ کے لوگ بھی کہیں بھیجے جائیں گے میں کتنی مرتبہ ایسی پریس کانفرنس کروں کتنی مرتبہ میں یہ کہوں کہ خدا کیلئے اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اب ہمیں صاف ستری پڑھے لکھوں کی سیاست کرنے دیں اب خدارہ یہ زور زبردستی اور یہ جبر کے ذریعے سے یہاں کی سیاست کو آزاد چھوڑ دیں جس کی مرضی جس کو ووٹ دینا ہے دیں لیکن یہ ابھی سے جو سٹیج تیار کیا جا رہا ہے مہاجروں کے مظلوموں کے سندھ کے شہروں کے منڈیٹ کو تخصیم کرنے گا یہ آپ نے اگر ایک الیکشن میں کر نہیں لیا تو پھر اس الیکشن کے بعد بھئی انہوں نے قربانی دینا اپنے قائد کی یا تحریک کے بانی کی قربانی دے دینا حالت ہو گئے اب اس کے بعد تو انہیں سیاست کرنے لیں اس کے بعد پھر انہیں سیاست نہیں کرنے دی جائے گی ایک ایک کر کے اس طرح لوگوں کو لے جائے جائے گا تو دیکھیں پھر پاکستان میں کیسی سیاست ہوگی بجلی کا بہران پانی کا بہران ناغرہ ناغرہ بقائدہ ایک جمال کے کہنے سے شناختی کارڈ بنا کے دے رہا ہے مختلف طبقوں کو مختلف آبادیوں ان کی سیٹیں کریئٹ کی جا رہی ہیں ہمارے حقوں میں ساری منصوبہ بندی ایک ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں اسی میں مصروف کیا گیا چیف آف دی آرمی سٹاپ سے جنرل کمر باجوہ صاحب سے ڈی جی آئے سائی سے جنرل نمید مختار صاحب سے مجھے ٹائم چاہیے مجھے ان سے ملنا ہے چیف آف دی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ساخب نصار صاحب سے ٹائم دے میں ان کے سامنے سارے حقائق رکھوں گا مجھے بتا دیں میڈل کلاس کی پاکستان میں ان کے کوئی سیاسی حقوب نہیں ان کے سیاست پر بندش ہے میں بند کر دوں گا سیاست بیٹھ جاؤں گا مجھے بتا دیں اور دوسرا میڈل کلاس کی سیاست پر پابندی ہمیں بتا دیں ہم خاموش ہو جائیں گے بڑے رہے چاگردار سرمایہ دار پھر نوچ لیں ہمارے جو مراوہ جہنس دے خاکی ہوگا سیاست کا اس کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا جائیں سب اس میں اس سے بٹکارے کر لیں ہمیں ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہم نے اپنا بتا دیا اس طرح حقوق مل نہیں رہے روزہ مل نہیں رہا مسائل حل ہو نہیں رہے ڈیولپمنٹ فنڈز ملے نہیں لوڈ شیڈنگ کا عذاب پیسی سرور ہے تو اب کیا کیا ہم فیس کرتے ہیں بھئی ہم اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جب منتخب نمائندوں کی بیوستی کا یارہ ہوگا ہے ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا بسوں میں ویکنوں میں سفر کرنے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں واحد شہر ہے پاکستان پاکستانے شہروں میں تقریباً پبلک ٹرانسپورٹ پنجاب کے ہر شہر میں اس شہر میں نہیں پبلک ٹرانسپورٹ تو پھر ہے کیا پاکستان بنانے کی اگر یہ سزا دی جاری پاکستان بنانے والوں کو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیا جارا میں مہاجروں سے بھی کہوں گا کہ اس سے زیادہ کڑا وقت آپ پر نہیں آسکا متوسط دریق طبقے سے کہوں گا مظلوم قومیتے سے کہوں گا کہ اس وقت اپنی یقجیتی اور اتحاد کو قائم رکھیں یہ سارے منصوبوں کو خواب میں ملا دے ان ساری رکاورٹوں اور مشکل کے باوجود کے اگر ہم الیکشن لڑنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی امید ہے کہ مہاجر اور مظلوم اینکیم پاکستان کو اور پتن کو مجھے مائنس نہیں کریں گے انشاءاللہ